لہور کی فضا علودگی کے باعث شہریوں کے لیے وبالے جان بنی ہوئی ہے صوبائی دار الحکومت کو سفید دھوئے کی تہنے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے ماہر محولیات محمد طاہر کے مطابق یہ سفید چادر دھون نہیں بلکہ دھوئے اور دھون کا امتزاج یعنی سموگ ہے جس کی سب سے بڑی وجہ محولیاتی علودگی ہے سموگ کا اور فاگ کا کمبینیشن ہوتا ہے یعنی اس میں دھوئاں ہوتا ہے فاگ ہوتا ہے دونوں کو جب واپس میں ملتے ہیں تو اس کو ٹیکنیکلی ہم سموگ کہتے ہیں جو بھی ہمارے ائر پولوٹینٹس ہیں جس میں ڈسپ کوالٹیکلز ہیں اور سموگ ہے مختلف کیسز ہیں وہ مسلسل اسی کے اندر جمع ہوئے جا رہی ہیں وہ کسی طرح بھی ٹریول نہیں کر با رہی ہیں پنجاب یونیورسٹری شعبہ ماحولیات کے پرنسیپل ڈاکٹر ساجد راشد نے سموگ کی وجہ بھارت میں چاولوں کے کھیتوں میں لگائی جانے والی آگ کو قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کا خاتمہ صرف اور صرف بارش سے ہی ممکن ہے مین جو اس کا کنٹریبیوٹر ہے وہ انڈیا ہے ایسٹرن پنجاب کے اندر کیونکہ ہمارے تو اتنی ہیں وہاں پہ جو رائس کے کھیت ہیں وہ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو طلف جو کرتے ہیں وہ طلف کرنے میں ان کو انہوں نے آگ لگائی ہے اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بارش ہو اللہ کرے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ بارش ہو گاڑیوں کا دھواں کارخانوں میں جلنے والا کوئلہ اور کھلے گندے نالے ہماری فضاء کو متواتر آلودہ کر رہی ہیں جسے روکنے کے لیے حکومت کو موثر اقدامات کرنے ہوں گے